بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات میں کون کامیابی حاصل کرے گا؟ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات میں کس سیاسی جماعت کو اپنی مخالف سیاسی جماعتوں پر برتری حاصل ہوگی؟ تو اس پروگرام میں ناظرین اس نویت کے جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں انتخابات کے حوالے سے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے ان سوالوں کا جواب آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے ایک تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ صبح آٹھ بجے سے لے کے جو پانچ بجے تک ووٹنگ کا پروسس جاری رہا عمل جاری رہا اور پانچ بجے کے بعد سے جو ریزلٹ آنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی روشنی میں اس وقت پارٹی پوزیشن کیا ہے؟ موسم ایک نواز کہاں پہ کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاب کو کتنی برتری حاصل ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے اور جو الیکشن نتائج ہیں ان میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ کیونکہ لوگوں میں اس سوال کو لے کے بھی اس طرح پایا جاتا ہے کہ انتخابی نتائج تو بڑی تیزی کے ساتھ آنے چاہیے تھے تو یہ انتخابی نتائج میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا انتخابی نتائج کو روک لیا گیا ہے؟ تو ان تمام سوالوں کا ہم جواب آپ ناظرین کے خدمت میں پیش کریں گے اور یہ جواب ناظرین ہم نے حاصل کیے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے جب پانچ بجے یہ الیکشن کا پروسس مکمل ہوا تھا اور گنتی کا پروسس شروع ہوا تھا اور ریزلٹ آنے کے سلسلے کا آغاز ہوا تھا تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہی موجود تھا اور میں نے وہاں پہ مختلف جو الیکشن کمیشن کے حکام ہیں افیشلز ہیں ان کے ساتھ بات کی ہے یہ تمام سوال ہم نے ان سے پوچھے ہیں ان سوالوں کا جواب ہمیں کیا دیا گیا اور جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ ہم نے وہی سوال پوچھے جو آپ ناظرین کے ذہنوں میں اس وقت اٹھ رہے ہیں تو ایک ایک کر کے تمام سوالوں کا جو جواب ہے وہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن دو چیزوں کے ناظرین بلکہ ایک چیز کی تو میں سب سے پہلے وضاحت کرنا چاہوں گا ایک تو ناظرین جو کل میڈیا پہ خاص طور پر سوشل میڈیا پہ خبریں چلتی رہیں کہ جو جیلیں ہیں جو قیدی ہیں جو پنجاب کی مختلف جیلوں میں قید ہیں وہاں سے پندرہ سو لوگوں نے ایک فگریہ آیا کہ پندرہ سو لوگوں نے پینسٹھ ازار ٹوٹل قیدی ہیں پندرہ سو قیدیوں نے اپنا حق راہدہ ہی استعمال کیا جس میں عمران خان شاہ محمود قریشی شیخ رشید کا نام بھی آیا لیکن کچھ یوٹیومر کی طرف سے یا یوٹیوبر کی طرف سے کہا گیا کہ صرف اڈیالا جیل میں جو پوسٹل بیلڈ کے ذریعے قیدیوں نے اپنا حق راہدہ استعمال کیا اس میں عمران خان صاحب کو پینسٹھ سو ووٹ ملے ہیں تو ایک ہم نے یہ سوال بھی الیکشن کمیشن کے حکام سے پوچھا کہ جو پریزنر ہیں جو قیدی ہیں وہ جب اپنا حق راہدہی عام انتخابات میں استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ ریزلٹ ایکچل جو جس حلکے میں وہ جا کے اپنا رائٹ آف ووٹ کو ایکسرسائز کرتے ہیں جو بھی قیدی ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ میرا فلان حلکہ ہے فلان کو میں نے ووٹ دینا ہے اس کو بیلٹ پیپر دے دی جاتا ہے تو کیسے پتہ چلدا ہے کیا حلکے کے نتائج سے پہلے قیدیوں کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں تو ہمیں الیکشن کمیشن کے حکام کی طرف سے کہا گیا کہ آج جو آٹھ بجے سے لے کے پانچ بجے تک پولنگ کا مکمل ہوا ہے پانچ بجے سے آگے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر جن بھی قیدیوں نے اپنا حق راہی دے استعمال کیا ہے پانچ بجے سے آگے اٹھالیس گھنٹوں میں ان کے بیلٹ پیپر جو ہیں جو انہوں نے اپنا حق راہی دے استعمال کیا ہے ان کے جو بیلٹ پیپر ہیں پوسٹل جو بیلٹ ہے ان کا وہ متلکہ آرو کے پاس جائے گا وہ آرو وہاں پہ ان پیپر کو ان کے بیلٹ پیپر کو کھولے گا جو پوسٹل بیلٹ ہے ان کو کھولے گا پھر پتہ چلے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے اور ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے یا الیکشن کی پولنگ سے پہلے یہ ممکن نہیں الیکشن کمیشن کے حکام نے کہا کہ جو قیدیوں کے ڈالے گئے ووٹ ہیں انہوں نے کس کو ڈالا ہے کس کو نہیں ڈالا یہ پتہ نہیں چل سکتا جتنی ایسی خبریں اڑائی گئیں کہ پنتالیس سو ووٹ خان صاحب کو اڈیالا میں ملے ہیں یا مجموعی طور پر پندرہ سو ووٹ ملے ہیں یہ تمام باتیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ پندرہ سو قیدیوں نے اپنا حق کے راہی دے استعمال کیا لیکن پندرہ سو کے پندرہ سو ووٹ جو ہیں قیدیوں کے پی ٹی آئی کو ملے یہ کوئی خبر نہیں ہے یہ خبر ہے کہ پندرہ سو قیدیوں نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا ہے لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ فیک نیوز پھیلائی گئی اس کا ناظرین حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میں نے تھمنیل پہ دوسری بات آپ کے ساتھ کرنی تھی کہ حامد میر صاحب نے اظہار سخت اظہار بھرمی کر دیا تو آج ناظرین انٹرنیٹ کی سروس بند تھی اور انٹرنیٹ سروس بند ہونے پہ بہت سیاستدانوں کی طرف سے بلاول زداری کی طرف سے مصطفیٰ نواز کھوکر کی طرف سے اور کچھ دیگر امیدواروں کی طرف سے تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ کیوں یہ انٹرنیٹ سروس کو بند کیا گیا ہے تو اس پہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ انٹرنیٹ کے بغیر انٹرنیٹ کی سولت کے بغیر بھی چلے گا اور الیکشن کمیشن نے کسی قسم کی لاؤن ایڈر کی صورتحال کے حوالے سے ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا کہ ہم کیوں کھلوائیں اگر ہمارا وہ منڈٹ بھی نہیں چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجل صاحب نے کہا کہ اگر ہم کلواتے ہیں دباؤ ڈال کے پریشر ڈال کے کسی جگہ پہ کوئی دھماکہ ہو گیا کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہو گیا تو پھر اس کے ریسپانسبل تو ہم ہوں گے تو ایسی کوئی ذمہ داری ہم نہیں لیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین حامد میر صاحب بھی اس پہ سوال اٹھا رہے تھے کہ کیوں انٹرنیٹ سروس بند کی گئی ہے الیکشن کی شفافت کے لیے ہونے چاہیے تھی تو میرے ذہن میں بھی ایک سوال آیا تھا کہ دوہزار ساتھ سے پہلے دوہزار تیرہ سے پہلے جب یہ انٹرنیٹ اور موبائل فون کا بوم پاکستان میں نہیں آیا تھا تب بھی الیکشن ہوتے تھے تب بھی اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں تو دوہزار آٹھ کے الیکشن میں کوئی تین تالیس چیوالیس پرسنٹ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ تھا دوہزار تیرہ میں اب تک کی پاکستان کی ہسٹری کے مطابق سفٹی سیون پرسنٹ ٹرن آؤٹ جہاں وہ سامنے آیا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں ففٹی بان پرسنٹ تھا تو الیکشن کی شفافیت کا انٹرنیٹ سرویس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں چاہے آئے یا نہیں جائے کیونکہ جتنے بھی رپورٹر تھے جتنے بھی ووٹر تھے جتنے بھی تزدیہ کار تھے یا الیکشن کے پروسس کو ابزرگ کرنے والے تھے کسی سے اس کا موبائل فون نہیں چینہ گیا وہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر سکتا ہے اپنی بات کر سکتا ہے ہاں یہ ہے کہ وہ مشروع تو ہو سکتی ہے کہ جب انٹرنیٹ سرویس بہال ہو تباب کر سکتے ہیں یا جہاں پہ آپ کو وائی فائی کی سرویس دستیاب ہو وہاں پہ جا کے آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنی بات کر سکتے ہیں اپنی خبر سوشل میڈے پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں دوسرا از ایک اور بات بھی ہے جو میں نے بات کہی کہ یہ الیکشن کے جو نتائج ہیں کیوں تاخیر کا شکار ہونے اس پہ آنے سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے پہلا جو ہے وہ ہمیں شکریہ قاضی فائیسے صاحب کو ادا کرنا چاہیے کہ ان کی کوششوں سے ان کی بینچ کی کوششوں سے جو الیکشن کی تاریخ نہیں آ رہی تھی وہ قاضی فائیسے صاحب نے الیکشن کی تاریخ لے کے دی خود سے نہیں دی الیکشن کمیشن صدر مملکت آر فلوی صاحب کو بٹھایا آج کی آٹھ فر وی کے ڈیٹ آئی اور آج آٹھ فر وی کو الیکشن ہو گیا جتنے بہام تھے جتنی کنفویجن تھی جتنی کنفویجن پھلانے کی کوشش کی گئے وہ تمام آج کل ہو گئی الیکشن کا پروسس ہو گیا دوسرا شکریہ ادا کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کا بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ نگران حکومتوں کا بھی کہ پور امن جو الیکشن ہے اس کو یقینی بنایا اور اس پوری اٹیمٹ میں یعنی آج اگر پور امن الیکشن مکمل ہوا ہے کل جیسا کہ بلوچستان میں کچھ دہشتگردی کے واقعات ہوئے تھے تو اس کا جو سیرہ ہے پور امن الیکشن کا وہ سیاسی جماعتوں کو بھی جاتا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو مسلم اک نواز پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے عوام کو بھی پاکستان کے عوام نے آج یہ دکھایا ہے کہ بے شک کل دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہمیں ڈرانے کی ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم نے اپنا حق راہیدہ استعمال کرنا ہے تو لوگوں نے اپنا حق راہیدہ استعمال کیا لیکن یہ ایک الگ سے سوال ہوگا کہ ٹرن آؤٹ کیا ہے کیونکہ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ابھی دعوت بہت ہو رہے ہیں کہ سکسٹی پرسنٹ سے اوپر ہوگا سکسٹی فائی پرسنٹ سے اوپر ہوگا لیکن ابھی حتمی طور پر ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا کچھ بھی حتمی طور پر ناظرین کہا نہیں جا سکتا اب آ جاتے ہیں کہ الیکشن کے لیتائز کیوں تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں ناظرین اس سے پہلے یہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن سے پہلے جو الیکشن پروسرس تھا اس میں ناظرین یہ ہوتا تھا کہ آج جس فارم کو فارم فورٹی فائیب کا نام دیا گیا ہے جو کہ پریزائڈنگ افیسر جو ہے خود سرگنیچر کرتا ہے کسی بھی پولنگ سٹیشن کا پریزائڈنگ افیسر اس میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے ڈالے گئے ووٹوں کی اور اس پہ پریزائڈنگ افیسر کے سرگنیچر ہوتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے جو پولٹیکل ایجنٹ ہوتے ہیں یا پولنگ سٹیشن ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے سرگنیچر ہوتے ہیں اور وہ فارم پینٹالیس جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ایجنٹ کو اس کی کاپیاں دی جاتی ہیں ایک کوپی پریزیڈنگ افیسر صاحب جو ہیں وہ آر او کو بھیج دیتے ہیں ماضی میں ہوتا تھا کہ وہ فارم پورٹی فائب کے جو کوپی ہے وہ الیکشن کمیشن میں آتی تھی الیکشن کمیشن اس کو پبلک کرتا تھا وہ ڈسپلی ہوتی تھی تو اب کی مطبع ناظرین الیکشن کمیشن فارم جو فورٹی فائب ہے وہ ریٹرننگ افسران کے پاس رہیں گے وہ الیکشن کمیشن کے پاس آئیں گے بھی ان کو ڈسپلی نہیں کیا جائے گا لیکن اس سیاسی جماعتوں کے جو ایجنٹ ہیں ان کو ان کی کوپیاں دی جائیں گی یہی نہیں کہ ان سے چھپائے جائے گی لیکن جو پبلک ہوتا تھا وہ ریٹرننگ افسر سے تو پبلک ہو سکتا ہے ریٹرننگ افسر جن سیاسی جماعتوں کے ایجنٹس کو دے گا وہ پبلک کر سکتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن ان کو پبلک نہیں کرے گا ہاں جو فارم پورٹی سیمن ہے جس میں پورے ہلکے کا مثال کے طور پر اسلامباد کے تین ہلکے ہیں اس کا جو فارم پورٹی سیمن ہوگا کہ اسلامباد کی ہلکوں سے پی ٹی آئی جیتی ہے نون لگ جیتی ہے وہ جو فارم پورٹی سیمن ہے اسے الیکشن کمیشن پبلک کرے گا اس کے نتیجے کا اعلان کرے گا لیکن فارم جو فورٹی فائیو ہے جس میں ہر پولنگ سٹیشن کا اب ایک ہلکے کے اندر ناظرین بہت سارے پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں ہر پولنگ سٹیشن کا اپنا فارم پورٹی فائیو ہے وہ ان تمام فورٹی فائیو فارم کو کلٹ کر کے یعنی جو فارم پینتالیس ہے وہ تمام ایک قومی اسمبلی کے ہلکے میں لازم تقریب میں کوئی تین سو کے قریب ایک اندازہ ہے ایبریج آسطن تین سو پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں تو تین سو کے تین سو جو فارم پینتالیس ہیں وہ آرو کے پاس آئیں گے جو آرو ہے ریٹرننگ افیسر ہے اس فارم فورٹی فائیو کے جو نتائج ہیں ان کی کیلکولیشن کر کے ان کو ٹیبلیٹ کر کے پھر جو نتیجہ نکلے گا اس ہلکے کا جس بھی ہلکے کا ہے وہ فارم پورٹی سیون پہ اتارے گا اور وہ فارم پورٹی سیون جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیجے جائے گا اب حامد میر صاحب نے جو انٹرنیٹ سرویس کے حوالے سے اظہار بھرمی کیا کہ یہ تو شفافیت کی اخلاف ہے الیکشن کی ٹرانسپرنسی کے اخلاف ہے اور ساتھ میں انہوں نے جو انہوں نے اس کی ٹرانسپرنسی میں کہا کہ میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا تب تک جب تک انٹرنیٹ سرویس بہال نہیں ہو جاتی تو ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی پوچھا کہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے کیوں آپ کتنا لمبا لے کے جائیں گے تو انہوں نے ہمیں کہا اگر آپ قانون کی بات کریں الیکشن ایڈکس سیکشن تیرہ ہمیں پڑھوایا گیا کہ اس کو پڑھ لیں اس قانون کے مطابق الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کروانا ہے چاہے وہ جنرل الیکشن ہے چاہے وہ زمنی الیکشن ہے اس کا جو نتیجہ الیکشن کمیشن نے ناؤنس کرنا ہے پولنگ کے جو ڈیٹ ہے یعنی آج آٹھ فرڑی کی پولنگ کے ڈیٹ ہے اس سے اگلے روز دس بری تک جو ہے قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو قانونی طور پر نتیجہ دینا ہے انہوں نے کہا تو ابھی تو چند گھنٹے ہوئے ہیں تو اتنا اتاولہ پن کیوں ہے اتنی جلد بازی کیوں ہے کیوں انٹرنیٹ سرویس کو جواز بنا کر کہا جا رہا ہے کہ الیکشن میں ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سرویس سے ہو سکتا تھا کہ الیکشن نتائج جو ہے وہ عوام تک وہ جلد پہن جاتے لیکن الیکشن کا جو پروسس ہے جو ایک طریقہ کار ہے وہ بیشک انٹرنیٹ سرویس ہو یا انٹرنیٹ سرویس نہ ہو وہ الیکشن کمیشن کے طریقہ کار اس میں اتنا ہی ٹائم لگنا ہے چاہے نیٹ ہو چاہے انٹرنیٹ ہو چاہے انٹرنیٹ کے سرویس دستیاب نہ ہو اس کے علاوہ ناظرین اس وقت جو دوسرا میرا سوال تھا کہ پلڑا کس کا بھاری ہے تو اس وقت ناظرین اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخواہ میں جو ٹرنڈ نظر آ رہا ہے وہاں پہ پہلے یہ بھی بات آپ ناظرین کے ذنوں میں رہے کہ ابھی ہم جب یہ ویلوگ ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تک تمام جو کانسی ٹونسیز ہیں ہم صرف قومی اسمبلی کی بات کریں گے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایوریج ایک ہلکے میں تقریباً کوئی دھائی سو سے زیادہ یا تین سو کے قریب پولنگ سٹیشن ہے تو اب تک جنازی جو نتائر سامنے آئے ہیں اس پہ کوئی حتمی نتیجہ ہم اخوص نہیں کر سکتے کس سیاسی جماعت کو برتری حاصل ہے کس سیاسی جماعت کی جو ہے وہ پوزیشن بہتر ہوگی کون سی سیاسی جماعت لیڈ کرے گی ہاں میں اپنی رائے دے سکتا ہوں رائے میں مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ آگے ہوگی دوسرے نمبر پہ باکستان تریقین صاحب کے ازاد کیانڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے بڑا سخت مقابلت چل رہا ہے اب تک جو نتائج میڈیا پہ چل رہے ہیں ان کے مطابق لیکن یہ ناظرین اس لئے میں اس پہ ریلائی نہیں کروں گا انحصار نہیں کروں گا کہ اگر تین سو پولنگ سٹیشن ہے کسی ہلکے کے اگر دس ہلکوں کا یا پندرہ دس پولنگ سٹیشن کا یا پندرہ یا بیس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آیا ہے تو ابھی دو سو دھائی سو پولنگ سٹیشن پیچھے پڑے ہیں تو بیس سے پچیس یا سو پولنگ سٹیشن کے نتیجہ جو ہے وہ باقی ڈیٹھ سو کے پولنگ سٹیشن کے نتیجہ کو انٹائری چینج کر سکتا ہے ٹرین اڈاؤنڈ ہو سکتا ہے پورے نتائج میں تو اس لیے جب تک کسی بھی ہلکے کے جو پولنگ سٹیشن کے جو نتائج ہیں وہ ڈیٹھ سو پونے دو سو سے یہ دو سو سے آگے نہیں چلے جاتے آپ حتمی طور پہ کوئی جو رائے ہے وہ قائم نہیں کر سکتے لیکن جو ناظرین ٹرینڈ آ رہا ہے اس میں یہ دکھا گیا کہ خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کے ازاد اور وہاں پہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کے مبین مقابلہ نظر آ رہا ہے لیکن فرق زیادہ نہیں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی دس پندرہ یا بیس پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آیا ہے اور ابھی اس درجنوں سیکنوں پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آنا باقی ہے پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں جو مقابلہ ناظرین نظر آ رہا ہے وہ مسلم ایک نواز آگے دکھائی دیتی ہے اور اس میں انڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور اس میں وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں ایک تو ازاد وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہیں ٹکٹ اولر ہیں ایک اس کے علاوہ ازاد وہ بھی ہیں جو الیکٹیبلز ہیں تو وہ بھی اچھی پوزیشن میں دکھائی دی رہے ہیں تو پنجاب میں جو مقابلہ ہے وہ مسلم ایک نواز پاکستان تحریک انصاف کے ازاد اور جو الیکٹیبل ازاد ہیں ان کے مابین مقابلہ نظر آ رہا ہے اب تک ناظرین ایسے میں بتاؤں کہ حتمی طور پر آپ کوئی نتیجہ دے نہیں سکتے جیسے این اے ایک سو بائیس لاہور کا حلقہ ہے ساد رفیق لطیب خوشہ صاحب کی درمیان مقابلہ ہے دس پولنگ سوزیشن کا نشیدہ اگر ہم دیکھیں تو ساد رفیق صاحب کے چھتیس سو پینسٹ ہیں اب تک کہ نتائج کے مطابق لطیب خوشہ صاحب کے بارہ سو کم ہیں چوبیس سو کے قریب ہیں اور جہاں پہ بہتر ایک پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے وہ این اے ایک سو چودہ ہیں جہاں مسمک نواز کے رانت تنویر حسین تین سیزار ووٹ حاصل کر چکے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی کے ازاد کیانڈیڈیٹ ہیں ان کے چھبیس سیزار ووٹ ہیں اب آپ راول پنڈی میں حنیف عباسی مسمک نواز کے کیانڈیڈیٹ ہیں ان کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی کے ازاد ہیں شہریہ ریاض ان کا اگر ہم مقابلہ دیکھیں تو اب تو ابھی تک تو شہریہ ریاض جو ہیں نئے پواسی سے آگے ہیں لیکن یہ صرف ایک پولنگ سیشن کا نتیجہ ہے ایک پولنگ سیشن کے نتیجے سے پورے ہلکے کا آپ جو ریزلٹ ہے وہاں کس نہیں کر سکتے میاں جیوہید لطیب بھی آپ کو اس وقت جو ہے وہ پیشے دکھائی دے رہے ہیں ازاد کیانڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے کیانڈیڈیٹ سے اور اگر ہم بات کریں کہ جو خاجہ آصف کا ریزلٹ ہے ریحانہ ڈار اسمان ڈار کی والدہ کا تو وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اب تک جو نتیجہ آیا ہے ناظرین اس میں کتنے پولنگ سیشن کا وہ تو نہیں معلوم لیکن چار ہزار ووٹ جو ہیں وہ خاجہ آصف کی ہیں اور ریحانہ ڈار صاحبہ کے سینتی سو ہیں تو یہ اینڈ جب اس کا ہوگا اس حلقے کے پولنگ سیشن مکمل ہوں گے تب ہی پتہ چلت پائے گا کہ پوزیشن کیا ہے اس کے علاوہ لاہور میں اگر ہم ایک افتدائی سامپل دیکھیں تو شریف خاندان کے جو امیدوار ہیں نواز شیف ہیں شباز شیف ہیں یا حمزہ شباز شیف ہیں مریم نواز ہیں یہ تو اپنے حلقوں میں اب تک کے نتائج کے مطابق لیڈ کر رہے ہیں آگے ہیں اور پاکستان تاریکن صاحب کے جو ازاد کے انڈیڈیٹ ہیں وہ پیچھے دکھائی دیتے ہیں اسی طریقے سے سلمان اکمنادر صاحب وہ لاہور کے حلقے سے اون چودری کے مقابلے میں اب تک کے جتنے بھی پولنگ سیشن کے نتائج آئے ہیں وہ برتری میں ہیں وہ آگے ہیں میرے حلقے انہیں 166 احمد پوش شرکیہ سے ازاد جو کینڈیڈیٹ ہیں نواب بہاولپور کے بیٹے نواب اپنا پرنس بہاول عباسی وہ برتری ہے ان کو 24 سو ووٹوں کی پی ٹی آئی کی ازاد کینڈیڈیٹ کامل چوزب پہ ان کے 54 سو ووٹ ہیں ان کے 78 سو ووٹ ہیں اور بہاولپور میں تارک بشیر چیمہ جو کہ مسلمی کاف کے ہیں ان کے مقابلے میں مسلم ایک نواز کے سعود مجید صاحب ہیں جنہیں ٹکٹ تو نہیں دیا گیا لیکن ازاد دلسیت میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن تارک بشیر چیمہ صاحب آگے ہیں اور ناروال کی بات کریں تو دانیال عزیز کو برتری حاصل ہے نون لے کے کینڈیڈیٹ پہ اور اسی طریقے سے ناظرین سرگودگاہ کا جو حلقہ ہے جہاں پہ محسن رانجا اس میں ایک نواز کے کینڈیڈیٹ ہیں تو وہاں پر بھی ناظرین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ محسن شاہ نواز رانجا پیچھے ہیں اور جو اپنا پی ٹی ای کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ آگے ہیں اور لاہور کے اگر ہم بات کریں اب تک کے ریزلٹ کے مطابق تو انہیں ایک سو تیس میں نواز شریف آگے ہیں یاسمی راشد صاحبہ پیچھے ہیں لیکن فرق ناظرین کتنا ہے دونوں میں صرف ایک ووڈ کا فرق ہے چودہ سو تین نواز شریف کے ہیں چودہ سو دو جو ہیں یاسمی راشد صاحبہ کے ہیں تو جب تک جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ ایک تو قانون کے مطابق یہ جو ریزلٹ ہیں الیکشن کمیشن نے صبح دس بڑے تک دینے ہیں لیکن جو ای ایم ایس سسٹم الیکشن کمیشن نے بنایا ہے تو اس کے مطابق امکان ہے کہ بارہ بڑے تک یہ ریزلٹ تقریباً کمپائل ہو کے الیکشن کمیشن کے پاس پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور جہاں تک بات ہے کہ کب تک یہ چانس ہے کہ یہ ایک پرنٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا کس سیاسی جماعت کو برتری ہوگی تو جیسے کہ میں نے کہا کہ ایوریڈ تین سو پولنگ سٹیشن ہیں تو جب تک یہ دو سو کا فگر یا پولنے دو سو کا فگر پولنگ سٹیشن کے کراس نہیں کرتے آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ کے حوالے سے کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ اب جیتنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے تو یہ ناظرین بہت ساری جو کنفیجن آپ کے ذنوں میں چل رہی تھی میں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن کے حکام سے سوال پوچھ کے ان کا موقع فلے کے تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں باقی صبح تک پتہ چل جائے گا کہ کیوں جیتا ہے کون ہارا ہے کس کو برتری ہے کون پیچھے ہے اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ